بہت سمیں پہلے کی بات ہے دنپر نامک گاؤں میں سوہن نام کا ایک حلوائی رہتا تھا وہے خوب بڑھیا اور سوادسٹ مٹھائیاں بناتا تھا اسی وجہ سے اس کی دکان پورے گاؤں میں مشہور تھی پورا گاؤں اسی کی دکان سے مٹھائی خریدتا تھا وہے اور اس کی پتنی مل کر شد دیسی گھی کی مٹھائی بناتے تھے اس سے مٹھائیاں کافی اچھی اور سوادسٹ بنتی تھی ہر روز شام ہوتے ہوتے اس کی ساری مٹھائیاں بگ جاتی تھی اور وہے اچھا منافع بھی کما لیتا تھا جیسے جیسے مٹھائیوں سے آمدنی بڑھنے لگی سوہن کے من میں اور پیسہ کمانے کی لالج بڑھنے لگی اپنے اسی لالج کے چلتے اسے ایک ترکیب سوچی وہے شہر گیا اور وہاں سے ایک دو چمبک کے ٹکڑے لے کر آ گیا اس ٹکڑے کو اس نے اپنے تراجو کے نیچے لگا دیا چمبک لگانے کے بعد اس کے پاس ایک نیا گراہا کھایا جس نے سوہن کے پاس سے ایک کلو جلیوی خریدی اس بار تراجو میں چمبک لگے ہونے کی وجہ سے اس کو ادھک منافع ہوا اس نے اپنی اس ترکیب کے بارے میں اپنی پتنی کو بتایا لیکن اس کی پتنی کو سوہن کی یہ چلا کی بلکل اچھی نہیں لگی اس نے سوہن کو سمجھایا کہ اسے اپنے گراہکوں کے ساتھ اس طرح کی دھوکے باجی نہیں کرنی چاہیے لیکن سوہن نے اپنی پتنی کی بلکل بھی بات نہیں سنی پھر وہے ہر روج اپنے تراجو کے نیچے چمبک لگا کر اپنے گراہکوں کو دھوکہ دینے لگا اس سے اس کو جیادہ منافع ہونے لگا اس سے سوہن کو کافی خوشی ہوئی ایک دن سوہن کی دکان پر روی نام کا ایک نیا لڑکا آیا اس نے سوہن سے دو کلو جلیوی خریدی سوہن نے اسے بھی چمبک لگے تراجو سے تول کر جلیوی دے دی لیکن روی نے جیسے ہی جلیوی اٹھائی اسے لگا کہ جلیوی کا پجن دو کلو سے کم ہے اس نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے سوہن سے دوبارہ جلیوی کو تولنے کے لیے کہا روی کی بات سن کر سوہن چڑھ گیا اس نے کہا میرے پاس اتنا فالتو سمیں نہیں ہے کہ میں بار بار تمہاری جلیوی کو تولتا رہوں اتنا کہہ کر اس نے روی کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا اب روی سوہن مٹھائی والے کی بات سننے کے بعد جلیوی لے کر وہاں سے چلا تو گیا پر وہیں ایک دوسری دکان پر جا کر وہاں بیٹھا اور مٹھائی والے سے اپنی جلیوی تولنے کے لیے کہا جب دوسرے دکاندار نے جلیوی تولی تو جلیوی صرف دیڑھ کلو ہی نکلی اب اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا اسے پتہ چل گیا کہ سوہن مٹھائی والے کے تراجو میں کچھ گڑھڑ ہے اب اس نے تراجو کی گڑھڑ کو سب کے سامنے لانے کے لیے خود ہی ایک تراجو خرید لیا اور اسے لے جا کر سوہن مٹھائی والے کی دکان کے پاس رکھ دیا پھر روی اپنے سبھی گاؤں کے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کرنے لگا جیسے ہی لوگوں کی تھوڑی بھی بڑھنے لگی تو اس نے گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ آج میں آپ سبھی کو ایک جادو دکھاؤں گا پھر اس نے کہا کہ جادو دیکھنے کے لیے بس آپ لوگوں کو سوہن مٹھائی والے سے خریدہ گیا سامان ایک بار اس تراجو میں تولنا ہوگا تب آپ لوگ دیکھیں گی کہ کیسے سوہن مٹھائی والے کے تراجو میں تولی گئی مٹھائیاں اس دوسرے تراجو میں اپنے آپ ہی کم ہو جاتی ہیں پھر کیا کچھ ہی دیر میں ایک دو لوگ مٹھائی لے کر روی کے پاس پہنچے تو اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا اس کے بعد سوہن کے دکان سے جس نے بھی مٹھائی خریدی تھی سبھی نے روی کے تراجو میں تول کر دیکھا تو سب کی مٹھائیاں دو سو پچاس گرام سے لے کر آدھا کلو تک کم نگلی یہ سب دیکھ کر لوگوں کو کافی ہرانی ہوئی اب سوہن مٹھائی والے نے اپنی ہی دکان کے پاس یہ سب ہوتا ہوا دیکھ روی سے جھگڑا کرنے پہنچ جاتا ہے اس نے لوگوں کو بتایا کہ روی یہ سب ناٹک کر رہا ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے روی سیدھے سوہن مٹھائی والے کا تراجو لے کر آیا اور تراجو میں لگا چمبک نکال کر سب کو دکھانے لگا چمبک کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کو بہت غصہ آیا سب نے مل کر اس لالچی مٹھائی والے کو کھوم مارا اب اس لالچی مٹھائی والے کو اپنے لالچ اور اس کے کارن کی گئی گلتی اور اپنی حرکتوں پر پستاوا ہو رہا تھا اس نے اپنے گاؤں کے سبھی لوگوں سے معافی مانگی اور وعدہ بھی کیا کہ بھوشے میں وہ ایسی کوئی بھی جالساجی نہیں کرے گا اب سوہن کی اس دھوکے باجی سے پورا گاؤں ناراض تھا اس لئے لوگوں نے اس کی دکان پر جانا کافی کم کر دیا تھا ادھر سوہن کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ اور بچا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پورے گاؤں والوں کا بھروسہ ہی کھو چکا تھا تو اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے لالچ کے چلتے بھلے ہی کچھ سمیے کے لیے اچھا فائدہ ہو لیکن اس سے عجت اور آتن سممان دونوں کم ہو جاتے ہیں موسیقی